بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو سہت و سلامتی سے رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بیت نہاری کی بہت زبرت ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ایزی اینڈ کوئک پریشر کوکر میں بناوں گی انشاءاللہ امید آپ کو بہت پسند آئے گی خاص طور پر یہ ریسپی چھوٹی فیملیز کے لیے بہت کرمہ ثابت ہوگی خاف کیجئے بیت کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیا ہے چلے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لیے کیا کیا چاہیے اور یہ کیسے بنای جاتی ہے نہاری بنانے کے لیے میں نے ایک پریشر کوکر لیا ہے پریشر کوکر میں میں جھوٹ پٹ سے نہاری بنانا سے ہوں گی انشاءاللہ یہ میں نے ایک کپ کے قدید تقریباً آئل لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سے آدھا آئل ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور آدھے آئل کو ہم باہر میں استعمال کریں گے آئل کرم ہو چکا ہے اس میں ہم آدھا چائے کا چمچ کوٹا واہ لسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھون لیتے ہیں لسن ڈھون چکا ہے اب ہم اس میں یہ بیب ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹکڑے بڑے لی ہیں ہمارے گوش کی ایک لیللی ہے اور ایک گوٹ ہے گوش کو ہم اچھا طریقے پر بھون لیں گے درمینہ آج پر اکسر ایسا ہوتا ہے کہ جہدہ کونٹیٹی میں تو رہیپیز بوجود ہیں رہیمیں بہت کم وکر بگر بندانے کی کم کونٹیٹی میں بہت کم ویڈیوز ہیں مجھے Dutyوز بنای جائے چھوٹے ٹھین ملی کے لیے بہت کرامہ سابت ہو گوشت کو تقریباً پامچ منٹ بھونہ درمیانی آج پر اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے بھونوں گی اس پر لائے ہو رہیم تاکہ اس کا لیسن جنرے نہ پائے اس طرح سے گوش تقریباً دس منٹ میں نے بھون رہا اچھا طریقے سے اب ہم اس پر نہاری مسالہ یہ پرکر والا مسالہ میں یوز کر رہی ہوں مارکیٹ سے کوئی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیں گے یہ میں تقریباً آدھا پکٹ استعمال کروں گی اور آدھا جائے کچھا میں اس میں سرخ مچ پاورو ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے طریقے سے اس کو بھونیں گے اور اس کے ساتھ میں تقریباً دو سے تین میں کھانے کے سمجھ پاہی ڈالوں گی میں تاکہ مسالہ جلنے نہ پائے اسے کو بھون لیتے ہیں مسالہ ڈال کر میں نے گوشت کو اچھا طریقے سے پانچ سے چھے منٹ بھوننا ہے مزید اب ہم اس پر تقریباً ایک لٹر پاہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے درمیانی آنچ پر پریشر دیں گے اور ایک گھنٹے کے لئے ہرکی آنچ پر ہم اس کو ویٹ دیں گے گوشت کو چک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گوشت گل چکا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 الر چار چائی کے چمجھ میں آٹھا لوں گی ایک پیالی میں دو تین اور یہ چار اب اس میں میں چار سے پانچ کھانے کے چمجھ پانی مکس کروں گی اور اس کا ایک پیس بنا لوں گی آٹھا ڈالتے ہوئے ہم دھیان رکھیں گے کہ ہم ایک دم سے آٹھا نہیں ڈالیں گے نہاری میں جتنا ہمیں گاڑا چاہیے ہوگا نہاری کا شوربہ اس حساب سے ہم اس میں ایڈ کریں گے اب یہ گاڑا ہے تو میں اس کو مزید پتلا کرتی ہوں دھیان رہے کہ اس میں لنپ نہیں ہونے چاہیے کوئی گھٹی بغیرہ نہیں ہونے چاہیے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کی پیس بنا لیتے ہیں ابھی ہم آدھا آٹھا اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھ لیتے ہیں کہ نہاری کتنی گھڑی ہوتی ہے اگر مزید گھڑا کرنا ہمیں تو اور ڈالیں گے آہ انتنی سے درمیانی ہے چولے کی تھوڑا سا اس میں اور پیس ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا سا بچا لیا ہے میں نے باقی سالہ ڈال لیا ہے اور یہی کافی ہو جائے گا اس کو اب ہلکی آنچ پر ہم اس کو پکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اتنی دیر میں ہم پیاس فرائی کر لیتے ہیں اب ہم نے آدھا کپ جو بچایا تھا ہے آئل وہ پین میں ڈالیں گے اس میں اللہ الرحمن الرحیم آئل کو گرم کر کے اس میں پیاس فرائی کرتے ہیں میں نے درمیانے سائز کی پیاس لے کر اس کو باری کاٹ لیا ہے کتلوں میں اس طرح اس کو فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو پورڑن براؤن کر کے ہم نہری میں ڈال دیں گے پیاس براؤن ہو چکی ہے اب ہم تھوڑی سی پیاس گانش کے لے نکال لیں گے بس اتنی کافی ہے اور باقی پیاس کو نہری میں چامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحل محس کر لیتے ہیں نہری کو ڈھک کر دس سے پانہ بہن کے لیے ہلکی آنچ پر ہم مزید پکائیں گے پلنمیٹ میں نے نہاری کو ہلکی آج پہ دم پر دیا تھا اب ہم ڈیشکاوٹ کرتے ہیں اس کو بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ لیجئے ہماری بیف نہاری ریڈی ہے بہت ہی زبرس بنی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بے ضرور دیجئے گا کہ آپ سے کیسی بنی امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی ملتے ہیں اگنی ریسپی کے ساتھ اپنا دے سارا خیالہ کیے گا فیہ مانیلا